وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کالیدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات جاری ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں ماف کر دیں گے وہ عام شہریوں کی طرح رہ سکیں گے تورک ٹی وی کو انٹیویو میں وزیراعظم نے کہا کہ کالیدم ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کرنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں مذاکرات میں افوان طالبان سالس کا کردار عدا کر رہے ہیں کالیدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپ حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے کچھ گروپوں سے رابطے میں ہیں وزیراعظم نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کالیدم ٹی ٹی پی سے بعد نتیجہ قیز ہوگی یا نہیں شمالی وزیرستان کے جنگجو اور فوج کے درمیان فائر بندی ہو گئی تحریک طالبان پاکستان کے علامی کے مطابق مشران نے تمام جنگجو کو آج سے بیس اکتوبر تک فائر بندی کا حکم دیا ہے ٹی ٹی پی علامی کے مطابق ان کے مشران کی کچھ خفیہ باتچی چل رہی ہے کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا بہر عرب میں بننے والے سمندری طوفان کا رخ مسقط کی ساحل کی طرف ہو گیا کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ تمام دن جاری رہا سب سے زیادہ بارش گلچن حدید میں 49 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی تمام دن موسم خوشگوار رہا تھنڈی تھنڈی سمندری ہواوں نے مزہ دوبالہ کر دیا شہری دل فریب موسم کو دن بھر انجوائے کرتے رہے طوفان شاہین کے زیر اثر خوزدار گوادر لسویلہ آوران اور کیج میں تین اکتوبر تک کہیں ہلکی اور کہیں مسلہ دار بارش کا امکان لسویلہ اور مارا پستنی گوادر طربت اور جوانی مربن فلڈنگ کا خدشہ تیز ہوائیں کمزور تعمیرات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں سمندر میں تغیانی کی صورتحال رہے گی محکم موسمیات کی ماہیگیروں کو تین اکتوبر تک سمندر میں نہ جانے کی ہدا وزیراعظم کی زیر صدارت چیمین نیپ کی تقروری سے متعلق مشاورتی جلاس وزیراعظم نے نئے چیمین نیپ کے یہ نامزدگی کے عمل شروع کرنے کا قاس وزیراعظم کو دے دیا وزیراعظم کا چیمین نیپ کی تقروری پر منگل یا بدھ کو دوبارہ جلاس پلانے کا فیصل پیٹرل کی قیمت بڑھنے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر آپوزشن کا احتجاج بولنے کی اجازت نہ ملنے پر نعرے لگائے بینرز لہرا دیئے قومی اسیملی میں خواج آصف بولے کہ عوام پر پیٹرل اور گیس کا بم پھر گرا دیا گیا عوام پر رحم کریں شازی اماری بولین سپیکر بتائیں کہ پولس ہر مہینے عوام پر پیٹرل بم گرانے والے گینگ کو کب گرفتار کرے گی سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کا آپوزشن کو بحث کرنے کی تحریک لانے کا مشورہ رہزار ابانی نے کہا کہ پندرہ روز قبل عوام پر پیٹرل کا بم پھینکا گیا اور کل دوبارہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ تیل کی قیمتوں سے متعلق جو معاہدہ کیا وہ کہاں ہے اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیٹرولیوم لیوی ہے جو کہ دوزار اٹھارہ میں تیس روپے افیلیٹر تھی وہ اس وقت کم ہو کے دو ڈھائی روپے پہ آگئی تو ہم لیوی تو رکھی نہیں رہے حالانکہ ہمارے بجٹ میں اس کے لیے چھے سو بلین روپے رکھا ہوگا ہے کہ ہمیں ادھر سے ملے گا لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کیا پاکستان میں پیٹرول ابھی خطے اور دنیا سے سستہ ہے وزیر آزم کو غریبوں کا احساس ہے اس لیے زیادہ اضافہ سے منع کیا وزیر خزانہ شوقترین کا پیٹرول مہنگا کرنے کا دفاع دعویٰ کیا کہ پیٹرولیوم لیوی کم کر کے دو ڈھائی روپے تک کر دی گئی ہے حقائق یکسر مختلف پیٹرول پر پانچ آشاریا باسٹ پیسے لیوی برقرار ڈیزل پر آئے تک پانچ روپے چودہ پیسے لیوی برقرار مسلم ری نون کے صدر شہباز شریف کا پیٹرولیوم اور لپی جی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کہا کہ عمران نیازی آئی ایم ایف چلے گئے خودکشی بھی نہیں کی عوام کو خودکشی پر مجبور کر دیا ہے مہنگائی کے ہفتہ وار بم گرا کر عوام سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عوام تاریخی مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں پیٹرولیوم کے قیمتوں میں مزید اضافہ شولو کو ہوا دینے کے مترادف ہے این پی کے زاہد کان بولے کہ حکومت فوری طور پر پیٹرولیوم کے قیمتوں میں اضافہ واپس لے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف تحریک میں تیزی لائیں گے ستمبر میں مہنگائی روہ مالی سال کی بلند ترین سطح آٹھ آشاریہ نو آٹھ فیصد پر پہنچ گئی شہروں میں نو آشاریہ ایک تین فیصد اور دہات میں مہنگائی کی شرح آٹھ آشاریہ ساتھ ساتھ فیصد رہی ادارہ شماریات کے مطابق ستمبر میں شہروں میں چکن بیالیس آشاریہ چار فیصد پیاز بتیس آشاریہ چار نو فیصد وزیرالہ جان کمال کا بلوچستان عوامی پارٹی کے صدارہ چھوڑنے کا اعلان کہا کہ پارٹی میں جلد الیکشن کرائے جائیں ڈائلیس اس کے دوران عمر شریف کی صحت میں بہتری لیجنڈ فنکار کی آج امریکہ روانگی کا امکان عمر شریف جرمنی کے نیرنبرگ ساؤت اسپتال میں زیر علاج ہیں آئس لینڈ اور کینیڈا کے راستے امریکہ جائیں ساٹھ روز میں منتقم نمائندے کا حلف لازمی قرار دینے کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف نولی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا کہ اس معاملے میں عدالت کا اختیار استعمال کرنا مفاد عامہ میں نہیں توقع ہے کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں تنازات حل کریں گی آرڈیننس کا مقصد ہے کہ کوئی منتقم نشست خالی نہ رہے آرڈیننس کے خلاف درخواست گزار جماعت کے پاس متبادل فورم موجود ہے جب آپوزیشن کے پاس سینٹ میں اکثریت موجود ہے تو پھر وہ اسی فورم پر جائیں کیا آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اکثریت سینٹ میں موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے عدالت اس قسم کے سیاسی معاملے میں کیوں پڑھنا چاہیے کون سا قانون کہتا ہے کہ وفاقی وزیر پر انکوائری شروع ہو جائے تو اسے عہدے سے مصطافی ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ کا استفسار جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن اگر فورن فنڈنگ کیس کی انکوائری کر رہا ہے تو کیا وزیر آزم میں مصطافی ہو جائیں وفاقی وزیر خسرو بختیار کو بطور وزیر کام سے روکنے کی درخواست پر سمات میں جسٹس عمرتہ بندیال نے درخواست گزار سے کہا کہ آپ کے کیس میں کوئی جان نظر نہیں آ رہی آپ نے مثال دی دوسرے ممالک میں ریلوے حادثے پر وزیر مصطافی ہو جاتے ہیں یہ اخلاق کی اقدار کی بات ہے جو جمہوری نظام میں مختلف ہوتے ہیں جنگ اور جیو گروپ کے بانی میر خلیل الرحمان مرہوم کی اہلیہ محمودہ خلیل الرحمان پچانوے سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں میسیس محمودہ خلیل میر شکیل الرحمان کی والدہ اور میر ابراہیم رحمان کی دادی تھی مرہومہ کنمات جنازہ کے بعد سپردخواہ کر دیا گیا سینئر صحافیوں سفارتکار واجد چھمسو رسن کی نمازج جنازہ لندن میں عدا ہائی کمیشنر معظم احمد خان سر انوے پرویز لورڈ زمی چوہدری رکن پارلیمنٹ رحمان چشتی سمیت صحافیوں اور مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت منی لانڈرنگ ریفرنس پہ شہباز شریف کی اہلیا نصرہ شہباز پر غیر حاضری میں فرد جرم آئیت ناب کی گواہ آئندہ سماعت پر طلب احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ آشیانہ اور ہمزان شگر مل کیس میں کمر کی تکلیف کی وجہ سے شہباز شریف کی حاضری سے اس اسنا کی درخواست منظور کر لی خوزدار میں وڈ کے قریب سڑک پر تعمیراتی کام اور فسلن کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شہرہ ٹرافک کے لیے بند کراچی کوئٹہ قومی شہرہ پر سفر کرنے والی سینکڑوں گاڑیاں پھز گئیں مسافر پریشان اسسسن کمیشنر وڈ کا کہنے کے چند گھنٹوں بعد سڑک بحال کر دی جائے گواہ در کو بجلی دو پانی دو پانی کا بہران ختم کرو جماعت اسلامی کے تحت گواہ در بازار میں احتجاجی مظاہرہ عوان کی بڑی تعداد میں شرکت مظاہرین کا کہنا تھا کہ گواہ در میں پانی کا بہران ختم کیا جائے بجلی فراہم کی جائے اور مچھلی کے غیر قانون شکار کو روک آ جائے آرمی چیف جنرل کمجاوید باجوا سے ڈینمارک کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی افغانستان کی صورتحال اشتراک اور انسانی بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ڈینمارک سے مشترکہ مفاد پر مبنی باہمی تعلقات بڑھانے کا منتظر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنے کہ امریکی سینیٹریز کے مجاوزہ مساویدہ قانون پر خاموش نہیں بیٹھیں گے امریکہ میں لوبیز اور ہمارے ہمسائے اس بل کے پیچھے ہیں کانگریس کو افغان عمل میں پاکستان کی کردار کو سمجھنا ہوگا افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانا مسئلہ کا حل نہیں ڈینمارک کے ہم منصف کے حملہ پریس کانفرنس نینمارک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں دہشتگرد گروپ دوبارہ منظم ہوئے افغان حکومت نے پاکستان سے مریضوں کے علاج اور پاکستان داخلے میں مدد کی اپیل کر دی پاک افغان سرحت ترخم بورڈر پر ایمبلنسز کی لمبی قطاریں طالبان کے انچارج سید غازی اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ مریضوں کے داخلے کے لیے پالیسی مندرمی کریں اب روایتی اور پرانا طریقہ کار نہیں چلے گا کھلاڑیوں کے کھیلنے کی طریقے کو بدلنے کی شدید ضرورت ہے چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے چھ سبائی ٹیموں کے کوچس کو اگلی سیزن میں فارق کرنے کا اشارہ دی دیا کوچس کے ساتھ میٹنگ میں صاف بتا دیا کہ انہیں کوچس کے طریقہ کار پر شدید تحفظات ہیں رمیز راجہ کا موقع ہے کہ چھ سبائی ٹیموں کے کوچس کا اب قومی ٹیم کی سیلیکشن میں بھی کوئی کردار نہیں ہوگا رمیز راجہ کا کوچس کو آئندہ سیزن میں ذمہ داری دینے سے مطالق کوئی یقین دہانی کرانے سے بھی گریز اس وقت ڈومیسٹک کی چھ ٹیموں کے ساتھ باسط علی فیصل اقبال اجاز احمد جونئر عبدالرحوان کوچ تائنات ہے بدقسمتی سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ سفر ختم ہو گیا سابق چیف ایگزیکٹ پی سی بی وسیم قان کا بیان مولے بطور بریڈش پاکستانی اور سابق کرکٹر تین سال قبل پاکستان آنے کا فیصلہ کیا انٹرناشنلن کرکٹ کی واپسی کرائیس سے نمٹنی کے لیے راتوں کو جاک کر کام کیا چند ہفتوں بعد ہلوہور سے انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے پاکستانی فینس کی محبت اور سپورٹ کے علاوہ کچھ مس نہیں کریں گے فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان نوملائزیشن کمیٹی کے مدت میں پھر توسی کر دی مدت کو 31 دسمبر 2021 تک بڑھا دیا گیا پاکستان کی فیفا میں رکنیت فی الحال معتل ہی رہے گی تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کی معتلی ختم کرنے کے لیے حوصلہ افضاء اقدامات دیکھنے کو ملے ہیں انسی کی مدت میں توسی کی ہے تاکہ معتلی کے خاتمے اور ٹاسک کی تقنیل ممکن بنائی جا سکے ریول پنڈی میں جاری کومی ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ میں صدرن پنجاب کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ٹیم کی مسلسل پانچوی شکست بلوچستان نے آٹھ وگٹ سے ہرا دیا دوسرے میچ میں بارش کی انٹری سندھ نے نوردرن کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحتین رن سے شکست دی سپینش فوٹبال لیگ لالیگا میں اتلیٹک لب اور الیویس کا سنسنی خیز مقابلہ جاری لالیگا کے سنسنی خیز میچز دیکھئے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر پر جاپان کی شہزادی ماکو کی شادی 26 اکتوبر کو ان کے بچپن کے کلاس فیلو سے ہوگی جوڑا شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو جائے گا شہزادی ماکو شادی کے بعد شاہی رتبے سے دست پردار ہو جائے گا موسیقی